اسٹوری اگلی سین سے کنٹینی ہوتی ہے جہاں پر رائن اپنے ماسٹر ایلیون کے ساتھ پیلس سے باہر گھوم رہا تھا اور وہ اپنے ماسٹر سے کھیتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ ضرور کاوی زیادہ وزی ہوں گے پر ایچیت کا شکریہ کہ آپ نے میری اس سب مدد کری تھی پر اس کے ماسٹر کھیتے ہیں کہ اس سب میں زیادہ کچھ نہیں ہے اور ویسے بھی یہ سب اس چینٹرل پرنس کی ریکویسٹ کی وجہ سے ہوا ہے جس نے انٹیٹوڈ کے ساتھ اس کے پویزن کو بھی ساتھ لان کے بارے میں کہا تھا تو آخر میں اس سب کے بارے میں کیسے بھول سکتا ہوں اور ایلیون یہاں پر رائن سے اس کے پیلس سے اس کو لے کر باہر جانے کے بارے میں بول رہا تھا یہ سن کر رین ہسنے لگ جاتا ہے اور ایلیون آگے کھیتا ہے تمہیں دیکھو تو تم سچ میں کاوی زیادہ خوش ہو اتنا تو تم پیلس کے اندر بھی نہیں تھے تو رین اس سے کھیتا ہے کہ آخر میں خوش کیوں نہیں ہوں گا کیونکہ میں کافی لمبے سمجھ سے اس چیز کا ویٹ کر رہا تھا پر تب ہی وہ ٹکتے ہوئے کھی کہتا ہے کہ میں سچ میں کافی زیادہ لمبے سمجھ سے ویٹ کر رہا تھا یہ سن کر اس کے ماسٹر تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں ساتھ ہی رائن اپنے ان میں سوچتا ہے کہ میں لگ بگ یہ بولنے ہی والا تھا کہ یہ میرا پہلی بار ہے کہ میں اس پہلے سے بہا نکلا ہوں جس کے بعد وہ اپنے ماسٹر سے آگے کہتا ہے کہ ویسے بھی یہ کافی لمبے سمجھ کے بعد میرا فرسٹ آؤٹنگ ہے تو کیا یور ہائزنس نے سچ میں اس کے لئے علاو کر دیا تھا تو اس کے ماسٹر کہتے ہیں مجھے ایس ایسا نہیں لگتا میں چیز کے لئے شور نہیں ہوں کیونکہ شاید ابھی جا کر ان کو یہ سب کے بارے میں پتا چلا ہوگا ریپورٹس اب جا کر ان کے پاس پہنچی ہوں گی یہ سن کر رن ہستے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگا ہی تھا کہ آپ ایسا ضرور کر سکتے ہیں پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں اس کی اوپر کچھ بولنے والے انسانوں میں سے ہوں کیونکہ جب ین مجھے چھوڑنے کے لئے آیا تھا تب ہی میں نے اس سے بھاگتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میں کل صبح تک باپس آ جاؤں گا کیونکہ میں نے اس سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں آج رہا تک واپس آ جاؤں گا اس کی وجہ سے وہ سچ میں کاوزادہ پینک ہو گیا تھا یہ سن کر ایلیون مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا ماسٹر ویسا ہی اسٹوڈنٹ رن اس سے آگے کہتا ہے یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح طریقہ ہے میں نے صحیح کہانہ جس کے بعد ایلیون ٹاپیک کو چینج کرتے ہوئے رن سے اس کے میڈیسنز کے بارے میں پوچھتا ہے کیا وہ پروپرلی اسی میڈیسنز کھا رہا ہے جو کہ اس نے اسے کل دی تھی یہ سن کر رن تھوڑے دیکھنے ہی شاک ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکل آج ہی میں نے وہ کھائی تھی اور وہ کھیتا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے جس کی وجہ سے اب میری باڈی پہلے سے کاوزادہ لائٹر لگنے لگی ہے ایلیون آگے کہتا ہے کہ وہ انسان جو کہ تمہیں زہر والی چاہ دیتا تھا وہ سچ میں آت کاوزادہ نروس ہو گیا ہوگا میں نے تمہارے لیے ہی وہ کاوزادہ کمال کا انٹریسٹنگ پ کو دیکھ پاؤ پر میرا سٹوڈنٹ سچ میں کاوزادہ ٹالنٹڈ ہے اس لئے اب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اسے زیادہ کچھ شید کی ضرورت ہوگی اس لئے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اسے کچھ زیادہ کی ضرورت ہوگی کیا تمہیں اب میری ضرورت ہے بھی یا فی نہیں رن اس سے کہتا ہے کہ بلکل مجھے آپ کی ضرورت ہے ساتھ ہی وہ اس کے بارے میں یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو پریزنٹ آپ نے مجھے دیا تھا سچ میں اس کا میں نے کاوزادہ کمال کی طریقے سے استعمال کیا ہے جس کے بعد رائن اور ایلیون اب الگ الگ راستے ہو جاتے ہیں یعنی اب رائن کو کئی اور جانا تھا اس لئے وہ دوسرے راستے کے طرح مڑ جاتا ہے ایلیون یہ دیکھ کر لمبی سے سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اب سمیں آ چکا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ راستے ہو جائیں تم ایک دوسری جگہ اکیلے جانا چاہتے ہو تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں روکنا چاہیے یہ سن کر رن ہستے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا مجھے سمجھنے کے لئے کافی شکریہ جس اس کے بعد ایلیون وہاں سے جاتے ہوئے رن کو میچ ایسوسیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ رنانشی سٹریٹ پر ہے جیسے ہی تمہارا کام وہاں پر ختم ہو جائے تو تم جلدی سے میرے پاس آ جانا یہ سن کر رن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جلد ہی آتے ملنے کے لئے آوں گا ہم دونوں اے دوسرے سے پھر ملیں گے جب ہم دونوں اے دوسرے کے اپنے کاموں کو کوئیتے تک ختم کر لیں یہ کہہ کر اب وہ دونوں ہی الگ الگ راستوں پر چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہتو� بھی زیادہ اچھی بلیک کلر کی تلوار بنائی ہوئی ہے اب یہ ڈیگر ہے یا تلوار مجھے نہیں پتا پر رن اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہی کہ یہ میل لیے کافی ہے کیونکہ باقی تیمپریری تلواروں کی بجائے کیونکہ باقی تیمپریری تلواروں کی بجائے میں نے یہ کسٹم میڈ سورٹ بنوائی ہے جو کہ میل لیے کافی ہے بس تب جو ایک چیز باقی رہ گئی ہے وہ ہے انفارمیشن جس کے بعد وہ اپنے ہوم لینڈ کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب می کرنے کے لیے وہ الگ الگ کانٹینینٹس میں سیکرٹ ایجنٹس کو بھیجتا ہے جو کی ہر طریقے کی ریگولر انفارمیشن کو اکھٹا کرتے ہیں اور پھر اسی کنٹری میں کافی زیادہ لمبے سمجھ تک رہنے کے لیے ان کے ریگولر کلچر کے اندر جا کر پوتے سیٹ ہو جاتے ہیں جسے کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ آگر وہ کون ہو سکتا ہے اس لیے وہ وہاں پر رہ کر اسیسس کو ٹرین بھی کرتے ہیں اور ایک دن جو کی میرے ہوم لینڈ کے کینگ ہیں میر فادر وہ ان سب کو اسیمبل کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں جو کی پاس لائف میں بیرین ہوا کرتا تھا وہ بھی جس کے بعد سین پھر سے پرزین ٹائم میں آ جاتا ہے جہاں پر رین کے سامنے سے دو لوگ شراب پی کر آ رہے تھے وہ اسی دکان کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ان میں کہتا ہے کہ بھلے ہی جتا ہی میں نے ان لوگوں کو ٹرین کیا ہے میں یہ چیز کافی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر وہ سب ہی کتنے زیادہ کرول اور ڈینجرس ہو سکتے ہیں پر اس سب کے علاوہ یہاں پر میری ایڈنٹیٹی کاریس کے ایک پرنس کی ہے اگر ان لوگوں کو اس کے بارے پر پتہ چل گیا کہ ان کا ایک ٹارگٹ ان کے بیس کے اندر آیا ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ لوگ مجھے کسی سنگل پیس کے اندر یہاں سے واپس جانے دیں گے پر ساتھی وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے پر میرے یہ بال اور میری آنکھیں یہ سب اس چیز میں کافی اچھی طریقے سے مدد دینے والی ہیں اس لئے وہ ہڈی کو اڑتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے جتا زیادہ ہو سکے وہاں پر کافی ساودانی کے ساتھ جانا ہوگا پر پھر جیسے ہی وہ اس شاک کے اندر آتا ہے تو وہاں پر کئی سارے پنجرے جن کے اندر ان کے پکشی تھے ان کو دیکھتے ہوئے رین کہتا ہے کہ یہ دکان دیکھنے میں نہیں پر سچ میں کافی زیادہ بڑی ہے وہاں پر کھڑا ہوا اس دکان کا اونر اس سے کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کسی طریقے کا کیریچ پیجل لینے کے لیے آئے ہیں رین اس سے کہتا ہی کہ نہیں یہ پکشی دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنی نین سے اتنے آسانی سے اٹھنے والے ہیں یہ سن کر اس آدمی کا دھانے رین کیو پر جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ سسپیشیس ہو گیا تھا ساتھی وہ رین سے کہتا ہے کہ وہ سچ میں کافی زیادہ سوتے ہیں رین اس سے کہتا ہے دیکھنے کا لگتا ہے کہ یہ جگہ سچ میں کافی زیادہ شان تھے اور ساتھی یہاں پر کافی زیادہ اچھی خوش بہا رہی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں پر اچھے سے سو رہے ہو تو رن اس سے کہتا ہے کیونکہ یہاں پر اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر کافی اچھے طریقے سے تھکی ہوئے پکشی سو سکتے ہیں اسے کافی اچھے طریقے سے پتا ہوا تھا کہ یہ پکشی کسی بھی طریقے سے ریل نہیں ہے یہ جاننے کے بعد وہ آدمی کاؤزہ شاک ہو گیا تھا کیونکہ رن اس کے بارے میں جانتا تھا تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے تواقع کیا دھوڑتے ہوئے تم یہاں پر آئے ہو رن اس کے سیڈ میں گزرتے ہوئے کہتا ہی کہ میں یہاں پر پکشیوں کا کھانا لینے کے لئے آیا ہوں یہ سن کر وہ آدمی کھانتا ہے ویسے ہم لوگ یہاں پر پکشیوں کا کھانے ضرور بیجتے ہیں ساتھ ہی وہ رن کیوں پر اچانک سے حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہڈی کا ایک تکڑا آس بار میں اڑ گیا تھا پر رن کو اس کے بارے میں پتا تھا اس لئے وہ ذرا سا بھی پینک نہیں کرتا اور وہ آدمی اس سے کہتا ہے پر مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ حال ہی میں میں نے کسی کو کوئی بھی پکشی بیچا ہو ساتھ ہی اس نے رن کے گلے کے اوپر ایک خنجہ رکھ دیا تھا رن اس کو دیکھ کر اپنے ان میں سوچتا ہے کہ دیکھ کا ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریگولر انسان ہو سکتا ہے اس لئے اگر رن کی باڈی کے ساتھ اسے نپڑنے کی کوشش کی جائے تو سچ میں ایک کاوزہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے اس لئے رن ایک دوسرے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کھیتا ہے کیونکہ یہ برڈ پہلی بار اپنے نیسٹ سے نکل کر اپنے کھانے کے لئے نکلا ہے تیشیدکات کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ تم اسے بیچ سکتے ہو اور یہ کھہ کر وہ اپنے دو انگلیوں کے ساتھ اس کے چاکو کو دور کر دیتا ہے یہ سن کر وہ آدمی کاوزہ تا شوق تھا ہے اور رن ہمیں ان برڈز کی بارے میں بتاتا ہے کہ سیکرٹ ایجنٹس کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے برڈز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ میرے ہوم لینڈ میں جو بھی سیکرٹ ایجنٹس ہوا کرتے تھے ان کی آئیڈنٹیٹیز ایک دوسرے سے بھی چھپی رہا کرتی ہے جس کی مدد سے اگر کوئی سیکرٹ ایجنٹس گلتی سے پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کی انفارمیشن کبھی بھی بہا نہیں آ پاتی وہ آدمی اس لئے رن سے پوچھتا ہے کیا اس کا مطلب تو مجھے بتاؤ کہ آخر تم کون سے برڈ ہو رن مسکراتے ہوئے کھیتا ہے جو کہ اس کے فادر اس کے لئے استعمال کیا کرتے تھے جس سے وہ اس کی ہوم لینڈ کے ایجنٹ کے طور پر پر پرٹینڈ کر سکے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں نیو بی لینڈ کا ورڈ ہوں پر ساتھی وہ اپنے من میں سوچتا ہے پر اب میں کائرس کا ایک پرنس بن چکا ہوں جس کے بعد وہ اس آدمی سے کہتا ہے اس لئے پلیز یہ پکشی جو کہ اپنے نیسٹ سے پہلی بار نکلا ہے اسے کچھ کھانے کے لئے دو اب وہ آدمی رن کے بارے میں جاننے کے بعد اب وہ آدمی رن کے بارے میں جاننے کے بعد اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس لئے وہ رن کو اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جانے لگتا ہے اور رن سے کہتا ہے کہ تم میرا پیچھے پیچھے آؤ رن اس کے پیچھے پیچھے ایک چھپی ہوئی جگہ کی اوپر جانے لگتا ہے جس کو دیکھ کر رن اپنے ان میں کہتا ہے یعنی ہیڈن سپیس اس طریقے کے ہوتے ہیں وہ آدمی رن سے کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم ضرور ایک نیو ریکروٹ ہو اس لئے تمہیں اپنے یاد داش کے اندر میرے نام کو بٹھانا ہوگا کیونکہ ہم لوگ بعد میں آگے ضرور ملیں گے میرا نام وائٹ ایگل ہے رن بھی اپنا کوڈ نیم بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ریڈ سوان یہ سن کر وہ آدمی اسے گلیز لک دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ریڈ سوان آگر تمہیں کس طریقے کا خانا چاہیے وہ یہاں پہ انفرمیشن کی بارے میں بات کر رہا ہے رن اس سے کہتا ہے کہ ایک آئیٹم اور ایک انفرمیشن وائٹ ایگل رائن سے کہتا ہے کہ ایٹ پورن اگلی یہ ان کی کرنسی ہے سانت ہی وہ آگے کہتا ہے کہ تمہیں ایڈوانز میں پیمنٹ کرنا ہوگا رن یہ سن کر اپنے ان میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے انفرمیشن دینے سے پہلے ہی پیسے کا بول دیا کیا یہ یہاں پر مجھے جان مجھ کے ٹرک کرنے کی کوئش کر رہا ہے کیونکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنا گار ڈاؤن کر رہا ہوں پر وائٹ ایگل اسے کہتا ہے کہ یہ ایک فکس پرائز ہے پھر رن سے وہ پیسے لینے کے بعد وائٹ ایگل اسے وہ انفرمیشن دے دیتا ہے جو کہ اسے چاہیے تھی رن اسے دیکھنے کے بعد کاؤ شاک ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں یہ پوری تیسا کریکٹ ہے وائٹ ایگل اسے کہتا ہے جس تدیکی کے سائز اور سپیس کے بارے میں تم نے ریکویسٹ کری تھی یہی ایک کیول ایسی جگہ ہے جو کی ہو سکتی ہے رن اس کا شکریہ کرتا ہے جس کے بعد جیسے ہی وہ بات سے جانے لگتا ہے وائٹ ایگل اسے کہتا ہے کہ بابا کاویزاد ساودھانی کے ساتھ جانا کیونکہ وہ جگہ سچ میں کاویزادہ کرول ہے رن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکل میں جانتا ہوں پر ساتھ ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ جگہ کتنی ہی کرول کیوں نہ ہو پر وائٹ ایگل تم جتنی خطرناک وہ جگہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتی ہے جس کے بعد رن اب وہاں سے نکل کر کچھ لوگوں کے سیڈ میں سے نکل رہا تھا جن کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ان میں سوچتا ہے کیا کر آج ہی رات میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے پر ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مجھے ان کے اٹینشن کو اٹیچ کرنا چاہیے اور میپ کے اکورڈنگ مجھے بس جلی سے اس بریچ کو کروس کرنا ہے جس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا پر تھوڑے ہی آگے جانے کے بعد اچانک ہی ایک ہاتھ اس کا راستہ روک لیتا ہے جو دیکھ کر رن تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا رن اس کی اوپر گستہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچانک سے میرا راستہ روکنے کا کیا مطلب ہے اگر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کرنا پھر یہ ہماری ایک آخری جرنی ہونے والی ہے اس لئے پلیز کہ اگر آپ کے لئے کوئی ارجنٹ نہ ہو تو کیا آپ تھوڑے دیر کے لئے یہاں پر رکھ سکتے ہیں رن اسے کہتا ہے اس کا مطلب کیا بھی تم سبھی ایک فینول سرمونی کی بیچ میں ہو اور یہ جان کر وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سب کے لئے انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی اس چیز کا ویٹ کر سکتا ہوں یہ سن کر وہ رن کا شکریہ کرتی ہے اصل میں یہ ان کی پوروجہوں کو روشنی دکھانے کا ایک طریقہ ہے رن ہم اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کاؤسٹیومز کو اپنی پوروجہ تک روشنی پہنچانے کا ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہر ایک نیشن الگ الگ طریقے سے استعمال کرتی ہے وائٹ ریڈ فلاورز کو پانی کے اندر بہایا جاتا ہے ساتھ ہی اس کے اندر ایک کینڈل لگا کر اس لئے مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی زندہ انسان اس سوائے پر بریج کو کروس کر لیتا ہے تو یہ ایک لیجنڈ ہے کہ ان کے پوروجہ آگے چل کر راستہ بھٹک جاتے ہیں اور اسی طریقے سے میرے ہوم لینڈ کے اندر بھی ہم ایک سویشل طریقے کے فلاورز کو گریوز کے اوپر لگاتے ہیں جن کا نام سلہ سٹار ایٹم ہوتا ہے دن کے سامنے میں وہ وائٹ کلر کے فول کے اندر کھلے ہوئے ہوتے ہیں پر رات میں وہ ایک نیلے کلر کے فول کے اندر بدل کر کھل جاتے ہیں اور اس فلاورز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دو لوگ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں مل پائیں گے اور اس کاؤسٹوم پرپریشن کا یہی مطلب ہے کہ زندے اور مردے اب ان سبھی کے راستے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکے ہیں رین اب ان سبھی کے ساتھ کھڑا ہو کر اس چیز کو انجوائے کر رہا تھا اور وہ اپنے ان میں اس کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کیا میرے بھائیوں نے میری قبر کیوں پر اس سمیں اس فلاور کو چڑھایا ہوگا یا پھر اس سے پہلے ہی سمیں ریوائنڈ ہو گیا تھا پر اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ایک ایسا ڈسینڈنٹ ہے جو کہ اپنا راستہ بٹک چکا ہے پر تھوڑی دیر بعد اسے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ تمہارا ویٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ رین کا دھیان ٹوٹتا ہے اور وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ رین سے کھہتا ہے کہ تو اب اپنے راستے جا سکتے ہو جہاں پر بھی تم جا رہے تھے رین یہ سن کر اپنے ان میں کھہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ویسے بھی میں یہاں پر کائرس کا کیول تھرڈ پرنس ہوں وہ اپنے گھوڑے پر چڑھتے ہوئے کھہتا ہے کہ ان سبھی کو شانتی ملے گی میں ان سبھی کی آتماؤں کے لیے پریئر کروں گا اور یہ کھہتے ہوئے گلتی سے اس کے چہرے سے اس کا ہڈ ہٹ گیا تھا اس چیز کو اس آدمی نے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے ریکنگائز کر لیتا ہے کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے وہ کوئی شوق تھا پر تبھی رین وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی اس آدمی کی پیچھے سے اسے آواز آتی تو چلو ہم لوگ اسے سٹارٹ کرتے ہیں کیا تم میری بات سن بھی رہے ہو وہ اسے آواز دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر کیا ہوا آرسن پر وہ آدمی اپنے چہرے سے مکھوٹے کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں اور ہمیں اس کے بارے بتاتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے جس نے پچھلی بار رین کو یعنی اس کی پاس لائف میں مار ڈالا تھا وہ ہڈی کو ہٹاتے ہوئے رین کے بارے میں کہتا ہے کہ بس دیکھنے میں ایسا لگا کہ وہ لڑکا ایک سچوک کاویزاد اچھا انسان ہے جس کے بعد سین پھر سے رین کی اوپر آ جاتا ہے جو کی اب اس جی کے پر آ گیا تھا پر وہ اپنے سامنے کا نظارہ دیکھ کر کاویزاد کنفیوز تھا اور وہ کہتا ہی کہ روک جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا سچوک میں یہاں پر سائنس کی اوپر کاویزاد اپلکل ایک جیسے نام لکھی ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ دیکھ کر کاویزاد شاک ہوتے ہوئے کہتا ہے پر کیا یہ کچھ سچوک جیسے زیادہ نہیں ہے کہ یہاں پر کیول ایک ہی طریقے کی نام کی کئی ساری دکانیں ہیں اس لئے اس سے یاد آتا ہے کہ جب وہ بیرن تھا اس نے ان سیکرٹ ایجنٹ سے جو ایک سٹوری سنی تھی یہ دیکھنے کے بعد اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے جو کہا تھا وہ پورتے سے سچ ہے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایک کافیزادہ کھالی جگہ دھوڑ سکتا ہوں پر رن اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہی کہ نہیں مجھے اس بیلڈنگ کی فورت فلور کی اوپر جانا ہے تو چلو مجھے وہاں پر لے چلو آخر وہ کہاں پر ہے یہ سننے کے بعد وہ آدمی کافیزادہ شاک ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب بلکل صحیح جگہ پر آئے ہیں میں آپ کو ترنت ہی وہاں پر لے کر چلتا ہوں جس کے بعد وہ رن کو اپنے ساتھ لے کر اس کو گائیڈ کرنا چالو کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ آگے کہتا ہے کہ یہ سچ میں کافیزادہ اچھا سمیں ہے وہ رن کو ایک خالی جگہ پر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور رن آس پاس دیکھتے ہوئے ایک انکل کو دیکھتا ہے جس کے اوپر ایک عجیب طریقے کا نشان منا ہوا تھا جس کو دیکھتے ہوئے وہ وائٹ ڈیکل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے ایک پیس آف انفارمیشن دی تھی جس کے بارے میں میں نے اسے ریکویسٹ کری تھی کہ آخر وہ لوکیشن جہاں پر اس کائریس کے سارے سارے الیگل کام ہوتے ہیں اور رن اس انکل کے جو ایک عجیب سا نشان منا ہوا تھا اسے پکڑ کر جیسے ہی سیڈ میں موو کرتا ہے وہاں پر اچانک سے ہی ایک سیکریٹ ڈور اوپن ہو جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ کوڈ جس کے اندر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس بلڈنگ کے فورت فلور کی اوپر وہاں سے ایک نیچے جانے کا راستہ ہے وہاں سے وہ جگہ پر جا سکتا ہے جہاں پر سارے الیگل کام ہوتے ہیں رن اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یعنی یہاں پر بھی ایک کاویزادہ ہیڈن پلیس ہے جو کی بیسمنٹ کے اندر جاتی ہے پر مجھے اب یہاں سے کاویزادہ اور انفرمیشن کی ضرورت پڑنے والی ہے جس کے بعد وہ دیرے دیرے کر کر نیچے جانے چالو کرتا ہے جہاں پر اسے کاویزادہ لوگ دیکھنا چالو ہو گئے تھے وہاں پر وہ لوگوں کو کارڈز کھیلتا ہوا دے کر کہتا ہے مجھے ایسا لگا ہی تھا کہ یہاں پر اتنا زیادہ سمپل جہاں پر گارڈ کیمبلنگز رنگ ہوتی ہے وہ ضرور ہوگی جہاں پر جاتا لوگ آ کر اپنا پیسہ لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوں گے پر تھوڑے اور اندر جانے کے بعد مجھے یہاں پر ضرور وہ مل جائے گا جو کی میں یہاں پر دیکھنے کے لئے آیا تھا جس کے بعد جیسے وہ گیٹ کھول کر اندر کے طرف جاتا ہے اسے وہاں پر بہت سارے لوگ لڑتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی اوپر شرط لگاتے ہوئے لوگ بھی جن کو دیکھ کر وہ کہتا ہے ایک illegal fighting ring جس کو میں یہاں پر دھونڈ رہا تھا سبھی لوگ fighting کو دیکھتے ہوئے زور زور سے چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے مار دو اسے نیچے پٹک دو اسے مار ڈالو بس ایک اور وار مکہ مارو اسے یہ اور وہ وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمی نہیں کہیں کہ میں نے تمہارے اوپر بیٹ لگایا تو جلی سے اسے ایک اور مکہ مارو اور یہاں پر بہوش کر دو اور ایسے ہی کافی دیر تک ان لوگوں کی اوپر کمنٹ کرنے کے بعد آخر میں یہ لڑائی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور اس لڑائی کو bloody گیراد نام کا ایک آدمی جو کی بہت بری طریقے سے خائل تھا وہ جی جاتا ہے وہاں پر اٹھتے ہوئے شور اور لوگ کے لڑکیوں کو اس طریقے سے تارتا ہوا رین اسے آرام سے دیکھ کر سیڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ان میں کہتا ہے کہ ایک خون کی گند جو کی کبھی بھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی اور اس سینٹ کو یہاں پر ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانیت پوٹ ایسے ختم ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہ جگہ سچ میں کاؤی زیادہ ڈسگسٹنگ ہے رین کو دیکھ کر گیٹ پر کھڑا ہوا گارڈ اسے کہتا ہے کہ ہی ہڈی والے لڑکے جلی سے مجھے انٹری فریز دو جیسے ہی رین اسے پیسے دیتا ہے تو وہ ایک لڑکی کو آواز دیتے ہو اسے کہتا ہے تو وہ ایک ویٹریس کو رین کے پاس بلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے ٹیو لنبر ٹوئنٹی سیمن پر لے جاؤ وہ لڑکی جلی سے رین کے پاس آ کر وہ لڑکی رین کے پاس آ کر اسے پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کی بارے میں کہتی ہے پر وہ اس کے بل اشارہ کر رہی تھی جس کو دیکھ کر رین کہتا ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو پیچھا کروں لگتا ہی کہ یہ بول نہیں سکتی ساتھی اس کا دھیان اس لڑکی کے کانوں کے اوپر جاتا ہے جو کی کٹے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ساتھی وہ یہ بھی دیکھتا ہے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ لوگ چاہ کر یہ کبڑے پہنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں مجبورے میں یہ پہنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ان سبی کے گردنوں کے اوپر ٹریکنگ ڈیوائس بھی لگے ہوئے ہیں اگر یہ چاہے بھی تو یہاں سے نکل کر بھاگ نہیں سکتی وہ اسی کی اوپر دھیان دے رہا تھا پر تب ہی اچانک وہ لڑکی اس کی اوپر ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اس سے بیٹ کرنے کا کہتی ہے جس کو دیکھ کر رن سمجھ گیا تھا اور وہ اپنے پاس سے کچھ پیسے نکال کر اسے بیٹ پر لگانا چالو کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر لوگ کو اس کی رول کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے پر یہ رول سچمک کاوزاتیں سمپل ہوتے ہیں تمہیں بس لوگ کی اوپر پیسہ لگانا ہوتا ہے اور جو بھی انسان جی جائے گا اس سے تمہیں جو پیسہ ہوگا وہ ڈیول کر کر ملے گا جیسے کہ تین ہیں اس سے چھے ہوں گے چھے سے پھر بارہ اور پھر بارہ سے چوبیس اور ایک بار یہ سرکل آف ریپیٹیشن سے چالو ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا کاوزاتہ مشکل ہوتا ہے پر اسی طریقے سے رن نے پر اسی طریقے سے رن نے کاوزاتہ پیسہ کما لیا تھا جو دیکھا وہ لڑکی کاوزاتہ شاک ہو گئی تھی اور جو لوگ بلیک کیو پر بیٹ لگاتے ہیں ان لوگوں کو بلیک سیڈیفکیٹ بھی ملتا ہے اور اسی طریقے سے تین کو پندرہ ستی تیس کے اندر بدل جاتا ہے اور اس طریقے سے رن نے کاوزاتہ پیسہ کما لیا تھا جس کی وجہ سے وہ کاوزاتہ ہائلائٹ ہو رہا تھا اور اس کو اس طریقے سے جیتا ہوا دیکھ کر سبھی کے موک کھولے کے کھولے رہ گئے تھے اور سبھی لوگ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کیا کہ اتنے آسانی سے وہ ایک لڑکا جو اتنے زیادہ پیسہ کیسا کما سکتا ہے پر رن اپنے ان میں کھیتا ہے پر میں یہاں پر کھول پیسہ نہیں ہے جو کہ یہاں پر جیتنے کے لیے آیا ہوں تب ہی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ایک فائنل میچ جو کہ ایک سپیشل میچ ہے وہ چالو ہونے والا ہے اور سب سے پہلے وہاں پر ملیڈ ہیمر سیاہ کو بلایا جاتا ہے اور آج جو اس کا سامنا کرنے والا ہے جس نے اسے چیلنج کیا ہے وہ لڑکا آج تک کبھی بھی نہیں جیتا پر رن جیسی اس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر قاویزہ شاک ہو جاتا ہے اور اسے یہ یاد آتا ہے جب اس آدمی نے بتایا تھا کہ پہلے میں ایک جگہ پر فرس گیا تھا جہاں پر مجھ لڑائی کر کر پیسے کمانے پڑتے تھے جب تک میری بہن نہیں ماری گئی تھی یعنی مرنے ہی گئی تھی اور پھر اس کے بارے میں انٹرڈیوز کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ جس نے آج اسے چیلنج کیا ہے اور سانتھی رنگ کے فلیش بیکس بھی ساتھ میں دکھایا جاتے ہیں جہاں پر وہ اسے کافی اچھے طریقے سے جانتا تھا اور سانتھی وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے آخر تک اس کا ساتھ دیا تھا جس کے بعد رنگ میں اسے انٹرڈیوز کیا جاتا ہے کہ مانسٹرز آئے اس کا نام کیریک ہے